اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علیہ زرزائق نظر ہیڈلائنز پر سب سے بڑا مقدمہ سب سے بڑی پیشی وزیر آزم نواز شریف کل پینما جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے جی آئی ٹی کی جانب سے اہم سوالات پوچھے جانے کا امکان وزیر آزم کا فلم کو باقاعدہ سنت کا درجہ دینے کا اعلان اعلامیات جاری فلمی سنت کو جدید سٹوڈیو دور حاضر کی ٹکنالوجی کے آلات سے مزین کیا جائے گا وزیر آزم کی ہدایت وزارت قانون و انصاف نے جی آئی ٹی کے الزمات کو مسترد کر دیا ترجمان وزارت قانون کے مطابق جی آئی ٹی کے ہر نوٹفیکیشن پر جتنا جلدی ممکن تھا کاروائی کی گئی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں میں نے بلاول بھٹو سے کہا آپوزیشن کو ایک ہٹا ہونا چاہیے بلاول نے حکمرانوں کے خلاف آپوزیشن کے مشترکہ پلیٹ فارم پر آمادگی ظاہر کی نواز شریف 1985 سے لے کر اب تک پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں سڑکوں اسپتالوں کا اجیال بچھا دیا عاصف کرمانی کا کتاب وزیر اعلیٰ KPK کی جانب سے ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے کا اعلان پرویس خٹک کہتے ہیں اسپتال اور سڑکیں بند کرنے والے لوگوں سے سختی سے نمٹا جائے گا پشاور میں ینگ ڈاکٹرز پر پولیس تشدد اور گرفتاریاں بلاول کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز پر تشدد اور گرفتاریاں سے تبدیلی کے نارے بے نکاب ہو گئے تبدیلی پسند ماسوم ڈاکٹرز پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج پرشید شاہ کہتے ہیں پاکستان موجودہ حالات میں دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا ہم نے وہ بات کی جو ملک اور قوم کے لیے بہتر تھی جمہوریت کے لیے کوڑے بھی کھائے نیوکلیر سپلائر گروپ میں پاکستان کی رکنیت قطعے اور دنیا بھر میں پائدار امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے سربراہ پاک فضائیہ کے سربراہ سحیل امان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب عدلیہ اور جے آئی ٹی کے خلاف مہم جوئی تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع آصف کرمانی نواز شریف کی ایمان پر جے آئی ٹی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں ٹی ٹی آئی کا موقع سپریم کورٹ کا حسین نواز کی تصویر لیگ کرنے سے مطالق درخواست پر فیصلہ محفوظ جے آئی ٹی کو دھمکیوں سے مطالق درخواست پر سمات کل تک ملتوی سابق وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ کہتے ہیں پرانی روش ختم کر دے زمانہ تبدیل ہو چکا ہے آمر کا قانون مانا جا رہا ہے جمہوری حکومت کا قانون نہیں مانا جا رہا ناظمین کا نظام معورا آئی نہیں تھا سرکاری پروٹکول کا ایک اور کارنامہ کراچی کے علاقے صدر میں سرکاری گاڑی کے غلط پارکنگ کی وجہ سے ٹرافک جام روزے داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کراچی کی سینچل جیل سے دو خطرناک قیدی فرار دونوں قیدیوں کا تعلق قلعہ دم تنتیم سے ہے قیدی جیل میں واقعی جیڈیشل کامپلیک سے فرار ہوئے جیل حکام میر کراچی سے تمام اختیارات چھین لیے گئے خواجہ اظہار الہزن کی گفتگو کہتے ہیں اب یہ اختیارات ہم عدالتوں کے ذریعے لیں گے چیز جسٹس بلدیاتی اداروں کے معاملے کا نوٹس میں امریکی ریاست ورجینیا میں بیس بول پریکٹس میچ کے دوران فائرنگ پانچ افراد زخمی وائٹ ہاؤس کی جانب سے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور آئی سی سی چیمپئنز ٹروپی انگلین نے پاکستان کو دو سو بارہ رنز کا حد دے دیا پاکستان نے بغیر کسی نقصان کی ایک سو پانچ رنز بنا لیے یہ تھی اب تک کی نیوز ایڈلائن مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے نیوز پلاس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر